بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسے میڈیسن ابھی ہم دے کہ سلام دا جواب دے وہنے کے بڑے عجرین اور بڑے سواب ہیں جس ٹیم کوئی مسلمان بے مسلمان دے سلام کی بھیجینے سلام کریں لے یہ نہ مطلب ہے کہ انہی زبان کنوں اور انہی حطہ کنوں توسا محفوظ ہے انشاءاللہ والعزیز انہی کنوں تاکہ نقصان دا کوئی خطرہ کوئی نہیں ہی واستے سالے پیارے آقا حضور پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سا کوئی تعلیم کی تے کہ تُسا جلے حکبے کو ملو تا حکبے دے ہوتے سلامتی بھیجو حکبے کو سلام کرو انہی بڑیاں برکت ہیں بڑیاں رحمت ہیں بڑیاں نیمت ہیں لہذا جڑا بندہ حکبے روایتے چھے بھی ملدے کہ جڑا بندہ حکبے پنجوی دفعہ سلام کرانہ پہل کرے سی حکبے پنجوی مرتبہ سلام کرانہ پہل کرے سی اوہ بندہ جنتی ہے تے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی نے تے بڑے ایسا کو رستے عطا کی تے اور بڑیاں برکتہ عطا کی تے بڑیاں رحمتہ عطا کی تے اوہ رحمان اور رحیم ذاتے کہ چھوٹے چھوٹے عمل دے ہوتے اتنا اتنا عجر رکھ ڈی پیس کہ اثارے واسطے جنت حاصل کرنا آسان ہے مسلمان واسطے جہیں کلمہ نہیں پڑیا اوہ پورا ٹل دا زور لا گھنے انہیں واسطے مشکل ہیں جہیں کلمہ پڑ گی دے جہیں جڑا مسلمان تھی گے جہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑ گی دے جڑا انہیں واسطے وال ہر عمل دے ہوتے عجر ہے شرط ہے کہ اوہ اللہ دی رضا واسطے عمل کرے تھا انہیں واسطے عجر ہے اوہ سر تشریف دینو مزرگاں کو سیجتا ہوں نال بلانی ایسی ہر عمل دے ہوتے میرے بھائیو عجر ہے اساں میرے ناں ڈاکٹر محمد محسن عباس سیویل ویٹنری ہسپتال چنی گوٹ میری ڈیوٹی ہے بطور ویٹنری آفیسر پہلے بھی میں ترے سال پہلے میں حاضری لیتی ہے گی تھے یہ توری خدمت میں حاضر کیا ہم اور کروڑ بار اور بے شمار بار اللہ تعالیٰ دے شکر ادا کرےنا کہ والا اللہ پاک نے میرے کو موقع اطاع کی تے میں آگیاں اور انشاءاللہ اور انشاءاللہ توری پوری کوشش کرے سوں کہ کوئی نہ کوئی پاڑا بینیفیٹ اور فائدہ کر کے میں چھٹی تے گیا ہوئی ہم ترے سال سٹڈی لی میری ہے کورسہ والحمدللہ پورا تھی گئے اللہ پاک دا خضل و کرم اچھا اتنا ہونے مو کھوڑا لی اصلا ویکسین کروئی ہے آج کو دو دھائی مہینے پہلے پہلے تم ایک دو سلسس ہو کہ توری سارے بڑے جانور جو رہے ہیں مہاڑے علی ویکسین لگ چکی ہے یا کوئی نہ جس ہے سارے اندہ مال ہے نا سی سارے اندھی ویکسین تھی چکی ہے نا الحمدللہ رب العالمین گل گوٹو علی ہون اصلا ویکسین شروع کر لیتی ہے گل گوٹو بھی بڑی خطرناک بیماری ہے اور چھوٹے جڑے جانورین بھیدان تے بکریاں انہ کو پتے علی ویکسین اصلا شروع کر چکی ہے پتے علی بھی بڑی خطرناک بیماری ہے اندھے چھوٹے موک لگ دیے کھانگ بھی تھی میں دیا باز اکات اصل مسئلہ اندھے میدے دا بند دے جانور دا بھید ہوگے یا بکری ہوگے اندھے ویچے ایک جراسیم ہوندے کلاؤسٹریڈیم ہوندے نائے کلاؤسٹریڈیم پار فرینجنز او گندوں دے ویچے بھی آسک دے دانے چھوٹے بھی آسک دے یہ جیڑی ڈسٹ ہوندی ہے یہ جیڑی مٹی ہوندی ہے یہ گندہ پانی ہوندے مو دے ویچے جراسیم ہوندے جی جلے او جانور بیچارے کو تا پتا ہے کوئی نہیں کہ بھئی یہ مٹی آلا پانی ہے گندہ پانی ہے چھڑا پانی ہے تازہ پانی ہے یا خوراک صحیح ہے یا خوراک صحیح کہہ دی جانور جلے او پانی استعمال کرے دن یا گندہ چارہ او سی ہو استعمال کرے دن تا اون نے کو اے بیماری لگویں دیے پتے آلی بیماری لگویں دیے عام زبان ہے جی کو پتے آلی بیماری آکھا ہویں دے اصل اینا نا جڑا ہے او ہے انٹیرو ٹاکسیمیا ایندے ویچھ ایک ٹاکسن پیدا تھی دے ایک زہر پیدا تھی دے او زہر انتڑیاں دے اندر یعنی اے جڑے آپ اندرا ہوندے نا جانور دے اون دے اندر ایک زہر پیدا تھی دے اور ایک زہر ہی بیکٹیریہ دے بیچو نکل دے جینا نام ہے ڈسی اے کولاسٹریڈیم پر فرنجے بیکٹیریہ دے بیچو زہر نکل دے این زہر اندے انتڑیاں دے بیچو انتے سوزش کر رہے ہیں دے سوزش جلے تھی دے او چارہ جانور کو حضم نہیں تھی دا بدحضمی دا وہ شکار تھی دے موک لگویں دیے بخار تیز تھی دے جانور کو بھید ہوئے بکری ہوئے اند بیماری اور کیا تھی دے جانور موک مار مار کے کمزور تھی دے اور کھاوان پیوانوں نے چھوٹ گیا اور جڑے چھوٹے ہونے لیلے بکرے چھوٹے او تو بس باک دین تے مار مرنے انتہائی خطرناک بیماری ہے لہٰذا انہوں نے حفاظتی ٹی کے اندہ شیڈول جڑے او چلڑا پے اور اسا انشاءاللہ پورا وستی وستی گاؤں گاؤں سارے ٹینا وینیا پے ہیں اور او کام جاری ہو ساری ہے آج اساں توارے علاقے دے بچ انہیں ویکسین کرامنی ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے ظاہر ہیں انہیں کوئی چارجز کہنی کوئی فیز کہنی اور الحمدللہ اپنے خرچے دے سارے آنن اور اپنے خرچے دے سارا کام کر کے چلیں وینن او تو بات جڑے وڈے جانوار گھوٹو دی بیماری انہیں دے بچ آنے دا خطرہ ہے اور جڑا موسم سردیندہ بھی آنے پے انہیں دے بچ بھی بہت زیادہ خطرہ ہوندے اور زیادہ جڑا خطرہ ہوندے او خبس دے موسم اچھونے او گزرگے موسم والحمدللہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے اور سردین آنن تو پہلے بھی خطرہ موجود ہونے بڑے جانواران دے بیمی اور بنجی میں بیمی گھوٹو دا خطرہ موجود ہونے انہیں بخار تھی دے جانوار کو اور گال بھی سوچوے دے اور سانس دے تکلیف شروع تھی دے نظام بیٹا حکمینڈ حکمینڈ میری گال سنگین سو سانس دے تکلیف شروع تھی دے اور بعض اوقات گردن دے سوچ آن دیے بعض اوقات گردن دے سوچ کیلی بھی آن دی اور صرف کیا تھی دے آندرہ دے سوچ آن دے اس جانوار کو اور بھی گال گھوٹو ہے گال گھوٹو دیا انہیں سمجھو ڈو قسمہ تھی گیا ہیک قسم دے بیچ گال دے سوچ پہ گئی جانوار دے گال سوچ گیا سا گھنان اوکھا تھی گیا بخار تیز تھی گیا ایک سو چار ایک سو پنج اور کھاون پیونٹ چھوٹ گیا اور اگر چھ گھنٹے دے اندر اندر علاج نہ تھیا جانوار بچانو مشکل تھی دے وال جتنا مرضی مہاں گاٹی کا لاغ انہوں جتنا مرضی بڑا ڈاکٹر ساک انہوں کام آکھا تھی انہیں انہیں علاج چھ گھنٹے دے اندر اندر اگر شروع تھی وال ترہ چار دی پانچ دی لگا تار علاج کرانڈال وہ جانوار سٹھ کی سک دے لیکن اگر تھوڑی جی بے اتیاتی تھی گئی اور آپا بیٹھے رہ گئے اسے وال جانوار زائی تھی اندھی جڑی دو جی پسے میں اندھے ویچ کیا تھی اندھے ویچ کیا تھی اندھے ویچ سو جاویں گے گردن دے ویچ گال دے ویچ سو ج کینین اندھے ویچ اپھارا تھی یا باقی ساریاں لامتا ہوئے جانوار دا جیرہ اپھارا تھی جیرہ ساریاں لے ڈیس اپھارا تھی عما اپھارا تھی دوائیاں گیل گوٹو دے علاج لیکنے مسلاں گیل گوٹو والا ہے سوج گردن دے بجایاں اندھے پہ گئیے انشائی کو بڑا اہم درنا ہونے خاص تہاں تھی سرد دے موسم دیا مسئلہ ہے بندے سردی دے موسم ہے جڑا جانور دا بخار ہے نا وہ سردی دی وجہ کنوں تھرما میٹر دے ہوتے آندھا ہی نہیں اوڈو سوچ بھئی کھڑیے آندھا ہنگے ہوتے اپھاراتیاں کھڑے عام بندہ بھی اسارے مویشی پال حضرات بھی سمجھ دیں بھئی ایتا کوئی اپھارے دا مسئلہ ہے یا کوئی کبز دا مسئلہ ہے یا کوئی ایسی شاید کھا گی دے گل گوٹو دا علاج ولائی نی تھی نا جیندی وجہ کنوں چھ اٹھ گھنٹے جلے گزر میں دن کوئی علاج کارگر ثابت نہیں تھی نا لہٰذا ایسی شاید ذہن جرکے سو جڑے مانج کو یا گان کو یا مقصد ہے کن دے وچھے کٹے کو خدا نہ خاص تھا یو جی علام تا اگر سامنے آمین تا تسا ایسی شاید کبھی غور رکے سو کیا کوئی گل گوٹو دا مسئلہ تا نہیں اوہ علاج تا نہ کراؤں تا اوہل ڈاکٹرنل مشورہ کرے سو اگر انہیں ذہن ہے جنہی تا انہیں ذہن ہے پیسو بابا یہ بھی توجہ کر ہو سکتے مسئلہ ہوئے ان کو اللہ پہ سمجھا سی اے تا تھی کیا سالہ حفاظتی ٹھیک ہے نا شہدول انشاءاللہ سارے گنے دوائی موجود ہے ویکسین موجود ہے ٹیما موجود ہے تساوی موجود ہے تساوی موجود ہے تسا نال کیسو اور دوائیاں سا چاہ کے آ چکے ہیں پیٹ دے کیڑے دے دوائیاں ٹھیک ہے نا سی جے ڈے جانور دے پسلیاں نظر آنے ہیں جنہا پیٹ باہر نکلا ہویا یا لمکیا ہویا ہے اور وہ خانہ پینے تہیتے اندھے جسم کو نی لگ دا منجے گاہیں بےڑے بکریے کوئی بھی جانور ہے چرا کریں یعنی کہ خان پیوان ٹھیک ہے لیکن جسم کو نی لگ دا ان کو جڑا ہے نا پیٹ دے کیڑے نا مسئلہ ہے ان کو اے دوائی دے سوک گولیاں سارے گنے موجود ہیں لیوہ کیر انہا طریقہ استعمال ہے کہ ایک تا اے دوائی کوشش کرے سوک خالی پیٹ دے ملے اور دوائی جلے ہیک دفاہ دے گنے ان کو فوراں بےڈی رپیٹ کہنے کرنا کم از کم پندرہ دینہ وقفہ کرنے اور وال اندھے بعد تری جی دفاہ جلے دے سو ہیک مہینے دے بعد لے سو وال ہوں جانور کو ہر ترائے مہینے دے بعد پیٹ دے کیڑے دے دوائی پلوائی رکھ سو یا گولیاں ڈیتی رکھ سو اگر ہسپتالے چھن تا ہسپتالی چو گنسو اگر ہسپتالے چھن تا ہسپتال آلے بندے نل لڑسو کہنا بیزارو گنسو اور اپنے جانوراں کو ڈیت سو ضرور مقصدہ کنو ہے انہا فیدہ کیا ہے انہا فیدہ یہ ہے کہ جانور جڑی خوراک کھان دے اور ادھی خوراک تا کیڑے بنا گئے دے موٹا نہیں تھی نا ان کو پوری خوراک نہیں مل دی انہا پورا کھیر نہیں بن دا انہا پورا جناب گوشت نہیں بن دا نیازہ اے دوائیاں جلے تو سب ویکسین اور پیڑ دے کیڑے دے دوائیاں سہی ٹائم تے استعمال کر رہی رکھ سو تا انہا فیدہ ہتمی فیدہ اے ہے کہ جانور دا گوشت اور جانور دے جناب گوشت بڑھاونا لے جانور دا گوشت وچ سی اور دودھ بڑھاونا لے جانور دا دودھ وچ سی لیکن ایتو پہلے اہم گالے بھی ہے کہ ہر جانور نہ دودھ ودھیں دے کہ ہر جانور گوشتی کہنی ودھیں نہ نسلہ ہوں دے نسلہ ہوں دے نسلہ ہوں سے کھیر دے وڑھا لیتا او کھیر دے سے اگر نسلی کہنی تو بد نسلی کوئی ہے جانور تو انہیں کیا دے انہیں نسل دا بڑا ہی اہم کردارے لہٰذا ایسا تو نسلے ہیں کہ سارے مقامی جنیاں سارے مقامی پاکستان دے نسلے ہی کو پرموٹ کرو یہ جانور اپنے کول رکھو اور ساہیوال تو بھی پہلے میں جڑا اپنے علاقے دے وچ پرموشن کرینا چولستان نسل دے کرینا چولستانی نسل دے گا ساہیوال تو بھی اٹھے اور اپنا حق بن دے کہ اپنے وسیب آلی جڑی گائیں ہوں کو اپنے کول رکھو اور ہوں نسل دے تکے رکھو ڈاکٹر جی کو سلو ہوں وہ تو نمبری دے لیں ہوں اسا آپ نے مقامی ڈاکٹر دا جڑا سرکاری ہے وہ سرکاری فیز دے تکے رکھتے دے اور انہا پیدا ہے چولستان نسل دے گا یا ساہیوال نسل دے گا اے گرمی سردی کو برداشت کریں گے چچوڑ جوان کو بھی برداشت کریں گے انہا دے اندر قوت مدافیت باقی جانوران دے نسبت زیادہ بہتر ہے بیماریاں کو روکان دے صلاحیت انہا دے اندر باقی جانوران کنوں بہتر ہے ساگیا ہے اور جی میں تجھا دیکھ جنو اے گلائیتی نسل ہیں فریزیاں نسلے جرسی نسلے یا کراس جانور بھی ہونے وہ اگر سردی دے بیمار تھے انتا والا نہیں اٹھ دے گرمی دے بیمار تھے انتا والا ہی نہیں اٹھ دے گرمی برداشت کریں گے نہ ہو گرمی برداشت کریں گے نہ ہو سردی برداشت کریں گے اپنی چولستانی نسل دے ہوتے اللہ تعالیٰ دا ایک خاص ایسا گرم ہے کہ جناب تھوڑا کھانی ہے لیکن اون تو زیادہ دوڑ دیڑے لیے اگر تو ساہینی صحیح سنبھال کرو اور صحیح خیال رکھو تو اے آپ کو انہا تو بہتر ریزارٹ دے سی لہذا چولستانی نسل دی اور اندھے بعد صحیح وال نسل دی گہا پھلو چولستانی نسل دی گہا جڑی ہے اندھے نشان تو پتہ ہے اندھے علامتان تو پتہ ہے کہ ایک سفید جسم ہوندے اندھے ہوتے بازوکات کالے دبے بازوکات بھورے دبے ہوتا نسل رتے دبے اے پرینٹ ہوندے ہوندہ اے نسل اپنے پورے زلہ بہاول پورے بہاول نگرے رحمیار خانے چولستانی نسل موجود ہے تے ہی نسل کنوں صحیح وال نسل بڑی ہے صحیح وال علی نسل دی گہا جڑی بڑی ہے اور چولستانی نسل کنوں بڑی ہے اندھے ٹھکے رکھا رکھا دے ہون کو پیور کر کر کے صحیح وال نسل ہندے بچوں بڑی ہے لہٰذا اندھے جڑے اباؤ اجدہ دیں نا کیوں ماں اور چولستانی نسل ساہی وال نسل اندھے تلے آنے لے اندھے بعد تری جی نسل دوگلی نسل دی گہا دوگلی نسل ہوندے فریزین ولیتی تھی گئی چولستانی اپنی مقامی تھی گئی اندھے جلے کراس تھیا تو وال جڑا کو بچہ آسی او دوگلی نسل دا اسی دوگلی نسل ایک فیدہ ہے کہ او چولستانی نسل کنوں کو جو چوکھا کھیر آپ کو لے دیسے یہ فیدہ ہے باقی اندھے اندھے قوت مدافیت چولستان دی نسبت گھٹے یہ مسائل ہیں گرمی بھی اتنا برداشت کہنا کرے سی جتنا پیور چولستانی کرے سی سردی بھی اتنا برداشت کہنا کرے سی بھائی ایک نسل ہے ریڈ سندھی نسل دی گاں او تا سیم بھی چھوڑی ہے او اپا کنے ہوندی ہی کہنے ہی کہنے کہ او مقصد ہے کہ انہیں سامنے دیکھو تقریباً ساہی والا لکار ہے لیکن چھوٹی ہوندی ہے اندھی جسامت چھوٹی سینگ جڑے نوکیلے اندھے بات درمیانی جسامت سرخ رنگ دا جسم لس بیلا دے علاقے جے زیادہ ہوندی ہے پچھلا دھاڑ گول ہوندے لٹکا ہویا دوم دا سی او دی نسبت کھیر گھٹ دینی چولستان دی نسبت کھیر گھٹ دینی ہے مقصد گال کتو ٹوری ہے گالے ٹوری ہے کہ اگر اساں کھیر بدھاوڑ چاہنے اپنے جانوڑاں اور اگر اساں اپنے جانوڑاں دا گوش بدھاوڑ چاہنے بچھے آنے کٹے آنے تو اساں کو نسلی جانوڑ پالنے پوس ہیں پیور نسل چولستان پیور نسل ساہی وال اور اگر پیور کراس کرا ہونے کراس بھی چلوے سے لیکن جانوڑی نسل نا کوئی پتہ ہی کہہ نہیں وہ جانوڑی نسل کہہ نہیں رکھ رہی کیونکہ انہوں نے خرچہ کرے سو محنت کرے سو مزا کوئی ناسی فیدہ کوئی ناسی وٹی اسی کوئی نیلی راوی نسل دی منجھ تے کنڈی نسل دی منجھ کنڈی نسل دی منجھ سیمتھالی علاقے زیادہ ہو جی تے نیلی راوی نسل دی منجھ تقریباً پورے پنجابے چاہیں اچھالیچ ہے نیلی آلی منجھ الگے راوی آلی منجھ الگے انہیں ڈوہیں دے ملاپ نال نیلی راوی بانگی ہے پانچ کلیاں اندی پہچانے متھے تے سفید نشان کھران تے سفید نشان دوم دے آخری ستے سفید نشان اگر سفید نشان ہے تو پیور پیلی نیلی راوی ہے نیلی راوی نسل دی جڑی منج ہے دو دو اندی نسبت زیادہ دیندی ہے کنڈی نسل دی نسبت زیادہ دیندی ہے لہذا جڑے منجین شوقین بیٹھو باقی چاریں اندی تو آپ کو پتتا ہے آج کل برسیم میرے خیالے رانی پیے اور دسیاوی کے چار دے ویدھت تسا دیکھ گی نو کہ جڑی زمین بھاری میرا زمین جڑی ہونی ہے نسل میرا زمین کڑی ہوگی ہے بھاری میرا دے میرا یعنی چنگی زمین ٹھیک ہے نسل اندی اچھ کلو فی ایکر دے سا آپ نالی نا بیج پاہونے برسیم نا تے ستمبر اکتوبر دے ویچ ایک کاشت تھی وجہنی چاہی دیا برسیم دی ہر سورت تھی وجہنی چاہی دیا ستمبر دا آخری ہفتہ یا پورا اکتوبر دا مہینہ ہے آپ آنکہ نے کاشت کے رانواز دے اور بزریا چھٹا یا کھڑے پانی نا بیچے سڑ دے ٹھیک ہے نسل تے بوائی دے ٹیم وادے پانچ بوری کھات دی استعمال آآ آآ ٹھیک ہے توٹل تھیمنی ہے نومبر تے مئی دے ویچ نومبر تو گھن کے مئی تک اتیار تھی سی تے فی ایکر پیداوار ینی تری تو پیتری تن ہوگی اے ان فضول چیزیں تو سارے کو پتہ ہے تو ساں ایک آس کرنے کھڑے گئے توارے علم چینے چیزیں آکھڑنا مقصد دے ہا کہ جانوراں نا چارہ پورا رکھے سو تا جانور سارا سال سکھا رہا سی اگر تُساں جانوراں نا چارہ پورا نا رکھے سو تا کو جرسہ اوچنگاں کھا سی والا اندھے بعد صاف زہرے جلے چارہ کہنا ہوسی والا کیا کھا سی اور ایک دیسے نے پینکے مائی تاک اندھے بعد چارہ کہنی ہوسی والا تُساں کیا سٹینے گے چانوراں نا چار تُوڑی ہاں تُوڑی نا اٹھا سٹھا ہے اٹھا تُوڑی اٹھیک ہے لیکن بہترین مشورہ یہ ہے کہ تُساں اندھے واسطے ہی کھوندے سائلیج سائلیج گھن کے نال ان کو ونڈا استعمال کروا بے شک نال تھوڑا جان تُوڑی بھی پاؤ سائلیج ونڈا اور تُوڑی اور تھوڑا بہت جیڑا سابس چارہ ملوانی وہ بھی تھوڑا جہاں رلا آتے ہیں اگر جانوراں کو دیتی رکھ سو تو تھوڑے جانوراں خوراک دی کمی کہنا تھی سی قوت مدافع دی کمی کہنا تھی سی بیماریاں انہیں کو نزدیک کہنا سن ہمیشہ ہوں جانور کو بیماری پکڑے نہیں ہے جیڑا جانور کمزور ہے جی کو چارے دی کمی ہے جیڑا نمکیات دی کمی ہے جیڑا پروٹین دی کمی ہے اور ہوں والے تھی نیے جیڑا چارہ کہنے ہوں ہوں چارے دی کمی کو پورا کرنے واسطے سائلیج بنا وندہ تریکہ دسیا گیا سائلیج کیا ہے جی میں آپاں اچار بنے دیں اپنے کھاونے واسطے امبینہ اچار بھی بندے ہوں تو بعد مرچینہ بھی بندے گندلینہ بھی بندے نبودہ بھی بندے سبزیدہ بھی اچار بندے انہیں جانورا واستے دی اچار بندے ہوں اچار دا نائے سائلیج مکائی دا اچار جانورا واستے بندے جناب گندون دا اچار جانورا واستے بندے کیا کرنے جس ٹیم تیار تھی نیتن مکائی یا گندون حالی اون سٹے دے اندار ہوں دانے دے اندار تھوڑا تھوڑا دودھ کھڑا ہوں دے کچھا ہوں دے پورا پکیا کہنے ہوں دا ہوں ٹیم انہے کو کٹ گلنا ہوں دے کٹ کے انہیں کو چھوٹا چھوٹا پیس بنا ونے چھوٹا چھوٹا پیس مکعی دے یا گندم انہیں کو پیس بنا کے بڑا کھڑا 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 توڑی مرضی یا بڑا شاپر گھن کے ہوندے ویچ اوہ ساٹ کے ہوندے اوٹو جناب ٹرالی ٹریکٹر نالوں کو پریس کرو اتنا پریس کرو کہ بچو ہوا نکل ونجے ساری بے لیلکل انہیں ہوا زیرو تھی ونجے لیکن جے جلے مکعی کٹنی ہے ان کو ہیک ڈوڑی دھوپ لباونی ہے یا گندم کٹنی ہے ان کو دھوپ لباونی ہے تاکہ اندر جڑی نمی کھڑی ہے ان نمی پہلے دھوپ دیو جاگنو سکونی ہے جلے خوشکتی ویسی وہ ان کو کٹائی کرنی ہے کٹائی کرنے بعد انہیں کو پریس کرنے انہیں چھو ہوا اور نمی دوہیں چیزیں کٹ گین سو انہیں بعد انہیں کو جناب بے لکل ائر ٹائٹ کر کے یعنی مکمل بند کر کے اگر شاپا رہے تھا ان کو تو بند کر رہے سو اگر کھڑا کھڑے سو ان کو بیلکل تو لے پڑے رہے سو پنجوی دی اٹھاوی دی تری دی دنے بعد ان کو کھلے سو اچار تیارے ٹھیک ہے نا سی انہیں فیدہ کیا ہے انہیں واسطے تو اکو کٹائی دہ ٹائم بچ گیا چارہ ہے کہ نا انہیں جگہ تے استعمال تھی سی اور چارہ جڑا تُسا آم گاہ کو چالی پنجھا کلو ڈیلی کھویں دے اپنے جہاں وہ کھڑے سو اوں سٹھ کلو ڈیلی کھڑا چھنا پھڑے تریکلو ڈیلیو شام موسیقی چار کلو شام اے ہوئے فائدہ اچار دا نال پوڑی اچارے دا اور نال بندے دا چارے دی جسٹم کمی تھی ہوئے کمی نامی ہوئے چارا دھیسارا دستیاب ہے مکعی بھی جو مکعی کو ایمیں تیار کرو سالج بناو برسیم موسم میں سی آج کل اور آ سکتے ہوئے لوسن جیڑی ہے اووی ستمبر اکتو برچ کاش تھی جنابی علی جائی جیڑی ہے اپنے چارا چارے دیوے جائیوی بہتری نے اوہدن جناب اووی اکتوبر دسمبر اچ کاش کرو ٹھیک ہے گال مکے میں پہ رائی گراس اکتوبر اکتوبر اچ کاش کر سکتے ہوئے چیزیں انہیں چیزیں تو جیادا واقف ہوئے ہون انشاءاللہ توبو دوائیں دینے پیٹھے کی لیں گا اور استعمال طریقہ اور والویکسین جزاکراللہ خیرہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآجل فرجهم